دوستو دوبائی ایک ایسا دیش ہے جس نے اپنے لگتار وکاس کے جریعے پوری دنیا کو چوکا دیا ہے ایک سمیہ تھا جب یہاں پر صرف ریت کے میدان ہوا کرتے تھے پر آج یہاں پر دنیا بھر کے لوگ اوچھی اوچھی عمارتیں اور خوبصورت شہر کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں دوبائی نے ایک کے بعد ایک عالی شان عمارت بنا کر سبھی دیشوں میں اپنی دھاک جمع لیے حال ہی میں دوبائی نے ایک اور عمارت تیز فروری کو لوگوں کے لیے کھول دیا ہے جسے ہم سب میوزیم آف دا فیچر کے نام سے جانتے ہیں اس عمارت کو دنیا کے سب سے خوبصورت عمارتوں میں شامل کیا گیا ہے آنک کیاکار کا دکھنے والی اس عمارت پر عربی میں بوہم لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ہمیشہ دنیا میں نہیں رہیں گے پر ہماری بنائی ہوئی چیزیں ہماری یاد دلاتی رہیں گی یہ ایک سات منزلہ عمارت ہے جسے بنانے میں ایک بھی پیلر کا استعمال نہیں کیا گیا ہے اس کے باہری سرفیس کو ایک ہزار چوبیس سٹینلیس سٹیل کے پینلوں سے ڈھکا گیا ہے اس آلی شان بیلڈنگ کو بنانے میں چھ سال کا وقت لگا اس میں لگ بگ ایک ہزار کروڑ کا کھر جایا اس میوزیم میں صرف آنے والا فیوچر دکھایا گیا ہے جس میں بیٹے ہوئے کل کی کوئی جانکاری نہیں ہے اس میں جو لفٹ لگائی گئی ہے انہیں ایسے ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے وہ آپ کو اسپیس کی طرف لے کر جا رہی ہو اس عمارت کی پانچویں فلور پر پہنچ کر آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ اسپیس میں پہنچ گئے ہیں اس کے چوتھے فلور پر جائیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ کسی فورسٹ میں پہنچ گئے ہیں بہترین اینیمیشن کے جریعے آپ یہاں فیوچر فورسٹ کماجہ لے سکتے ہیں اس کے سیکنڈ فلور کو فیوچر میں آنے والی ٹکنالوجی کو دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے یہاں آپ کو ایڈوانس ڈرون، سیلف ڈرائیونگ کار، فیوچر ڈاغ جیسے ٹیکنالوجی دیکھنے کو ملیں گی اور اگر اس کے باٹم فلور کی بات کریں تو یہ ایک سائنس پارک ہے یہاں سائنس ریلیٹڈ ایکسپائرمنٹس کو 3D موڈیول کے جریعے بہترین ایفیکٹ کے ساتھ آپ فیل کر سکتے ہیں